اسلام علیکم ڈے سوڈنٹس یوسف رضایز ہے ویلکم ٹو ایک ویڈیو چیپٹر نمبر ٹویٹی ہم چیپٹر نمبر ٹویٹی میں ڈسکس کر رہے ہیں کروموسوم و دینے کے بارے کروموسوم و دینے کے بارے میں ہم نے پچھلے کچھ ویڈیو لیکچرز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کس سرحہ سے ویڈیو سرکچرز جو ہے وہ ہوتے ہیں کس سرحہ سے کروموسوم کے پاس جینز موجود ہوتے ہیں بڑے تو آج کے ویڈیو لیکچرز کے اندر ہم نے یہ چیز ڈسکس کرنی ہے that is the one gene one polypeptide hypothesis one gene one polypeptide hypothesis basically کیا ہے اور کس طرح سے اس hypothesis کو جو ہیپو فارمولیٹ کیا گیا اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کی کچھ background میں ہم جاتے ہیں تو background کی حوالے سے بیڈل اینڈ ٹوٹم جو تھے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کو پر فارم دی انہوں نے ایکسپیریمنٹ کو پر فارم کیا وہ ایکسپیریمنٹ انہوں نے پر فارم کیے کہ نیورو سپورا کے بات ٹھیک ہے نیورو سپورا that is our fungus نیورو سپورا کو پر انہوں نے کیا کیا اپنے ایکسپیریمنٹ کو پر فارم کیا جب انہوں نے نیورو سپورا پر ایکسپیریمنٹ کو پر فارم کیا انہوں نے اس فنگس کے اس طرح سے ایکسپورز کو لیا اور اس کے اوپر کیا کیا تھا ایکس ریز کی بمبارمنٹ کرائی تھی تو ایکس ریز کی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے ہوا یوں کہ ایکس ریز نے ان کے اندر موجود کسی چیز کو جو تھا وہ ڈیمیج کیا اور وہ جو چیز ان ایکس ریز نے انہوں نے کیا کیا یہ ایکس ریز جو اس کے اوپر بمبارڈ کرائی تھی اس نے اندر کیا کیا ڈیمیج کاز کر دیا اور وہ جو ڈیمیج کاز کیا تھا جس چیز کو پر ڈیمیج کاز ہوا تھا ہم اسے نام دیتے ہیں جین اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ جین جو ہے وہ کسی بھی سل کے اندر موجود جو نیوکلیس ہے اس میں ڈی این اے یا پرموسوم جو ہیں اس کا ایک سپیسیفک یونٹ جین اسے ہم کہتے ہیں یہ ایک سپیسیفک یونٹ ہے یہ ایک سپیسیفک یونٹ ہے پڑا اور یہ سپیسیفک یونٹ جو ہے یہ کیا کرتا ہے سپیسیفک انفارمیشنز کو رکھتا ہے یا انفو کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ایسے ہم جین کا تو بیسیکلی جب اس نے ایک سریز بمبارڈ کر آئی تھی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اندر جو موجود جینز تھے ان جینز کے اوپر کیا ہوا ڈیمیج کاز اس نے وہی جو جین تھی اس طرح سے اس جین کو نکالا اس کروموسوم میں سے یہ کروموسوم ہے اس کے اوپر وہ جینز لگی ہوئی یہ اس پورشن پہ اس پورشن پہ جو جین کی ان کو نکالا کیونکہ اب اس جین کے اندر کسی قسم کی چین کسی قسم کا فرق آ چکا تھا تو اس جین کو نکالنے کے بعد اس نے اس کو جو ہے وہ سٹڈی کیا کہ جین والز آر جین آر جین جو ہے اس کو بنوانے کے لیے یہ جین تھی پڑی تو آرژینین کی سینثیس کے لیے جین موجود تھی جو کہ آرژینین کو پتھاتی ہے اور یہ پچھلے ہی ایکسپیرمنٹ میں بیڈلین ٹاٹم کے جو نیورسکوروں کے ایکسپیرمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے اس کی ساری دسکشن بسی کلی موجود ہے پڑی آج ہم ہمارا یہ ٹاپک کو دسکشن ہے That is the one gene one polypective ہوپ سو کہ اس سے آپ ان کو کلیر ہو گیا ہوگا یہ پیچھے والا جو اوبر بھی ہو تھا وہ کیا تھا کہ نیورسکورا کے جو موجود تھے بڑے خاص قسم کے اس اسپوز ان پر ایکسریز ماری اس سے اندر کوئی نہ کوئی چیز ڈیمیج ہوئی اور وہ جو چیز ڈیمیج ہوئی اسے ہم کیا نام دیتے ہیں اسے ہم جین کا نام دیتے ہیں اور آج ہم نے یہی چیک کرنا ہے کہ جین بسیکل ہی کیا فرمکشن پرفارم کرتی ہے جو ہمارا آج ٹاپک اور دسکشن ہے one gene one polypective means کے جو genes ہوتی ہیں یہ genes ایک خاص قسم کے بسیکلی chain بنواتی کس کی chain بنواتی ہیں amino acids کی chain بنواتی ہیں amino acids کو بنواتی ہیں اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ amino acids اگر مل جائیں آپس میں تو ان بہت سارے amino acids کے مل جانے سے لمبی chains بنتی ہیں اور ان لمبی chains کو پروٹین کی لمبی chains ہم نام دیتے ہیں that are called as polypeptide chains یا polypeptide chains بنواتی ہیں ہم اس ٹاپک کو بس طرح سے بھی کہتے ہیں one gene one enzyme hypothesis it is also known دیکھیں جو enzymes ہیں enzymes بسیکلی کس چیز سے مل کر بنے ہوا ہوتے ہیں enzymes مل کر بنے ہوا ہوتے ہیں بسیکلی they are made up of proteins یہ proteins سے مل کر بنے ہوا ہیں اور proteins میں کیا ہوتی ہیں polypeptide chains موجود ہوتی ہیں proteins کے پاس یہ چیز ہے polypeptide chains ہیں ہم کیوں کہہ سکتے ہیں one gene one enzyme hypothesis یا one gene one polypeptide hypothesis تو اس طرح سے ہمیں اس کا ایک overview بتایا گیا کہ ایک gene ایک polypeptide کو بیسے میں لکہ کر رہی ہوتی ہے فارم کر رہی ہوتی ہے بنا رہی ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہم دیکھیں فارم کرو ملے ہمارے پاس ایک کرو موسوم ہے اس کا مختلف structure کو میں نے یہاں پہ ہائیلائٹ کی اور فارم کرو موسوم کا اس کے اوپر یہ موجود ہے بڑا rgne e gene ٹھیک ہے rgne e ایک cluster ہے یہ مختلف clusters ہیں پڑے یہ cluster ہیں پڑے gene کے cluster for example one ہو گیا cluster two ہو گیا cluster three ہو گیا دیکھیں cluster one پہ ہمارے پاس gene کے لیے rgne e صرف ایک چھوٹا سا پارٹ ہے gene اور اسی کرو موسوم کے اوپر rgne f جو ہے چھوٹا سا پارٹ ہے پڑا اسی طرح سے rgne g اور h یہ چھوٹا سا پارٹ ہے پڑا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں جوڑے ہو اب یہ تینوں مل کے یہ تینوں clusters مل کے دیکھیں cluster ہمارے پاس three ہیں basic three clusters ہیں پڑے three clusters میں یہ gene تین cluster اور ان تین clusters کے اوپر basic اگر آپ دیکھیں جینز کتنے لگے ہوئے ہیں gene e لگا ہوئے f لگا ہوئے g لگا ہوئے h لگا ہوئے کہ ہم نے basic چیز ڈسکس کرنی ہے وہ یہ rgneen کو بنوانے کے لئے basically یہ مختلف genes مل کے کام کر اس چیز کو بنوانے کے لئے تو دیکھیں gene کتنے ہیں one two three and four تو four basically یہاں پر کیا چیزیں موجود ہیں جینز موجود ہیں بڑے cluster cluster تین تین جگہیں ہیں تین پوائنٹس ان تین پوائنٹس پہ genes لگے ہوئے ایک single gene لگا ہوئے دوسرے پوائنٹ پہ دوسرا single gene اور کلسٹر پہ موجود ہیں انہوں نے basically ایک پورے سلسلے اب ریکھیں جو وہ rgee ہے ہم لوگ یہ جانتے ہیں آپ لوگ شروع سے چھوٹی کلاسوں سے یہ بڑھ چکے ہیں that is DNA سے ہمیشہ ایک چیز بنتی ہے that is called as messenger RNA اس طرح سے اور messenger RNA سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کونسی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں basically protein بن رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی یہاں پر یہ process ہوگا for example یہ جو gene ہے یہ جین ایک protein کو بناتا ہے ہم messenger RNA کی بات نہیں کہا رہے direct ہم protein پر آگے ہیں یہ ایک protein کو بناتا ہے means ایک enzyme کو بناتا ہے اور اس enzyme کا نام ہے enzyme E that is enzyme E یہ enzymes ہیں پڑے جو ہم یہاں پر دیکھیں enzymes ٹھیک ہے یہ کوئی enzyme تھا E وہ enzyme E بن جائے اس کی وجہ سے RG E کی وجہ سے enzyme کون سا بنتا ہے enzyme E جو بناتا ہے ایسے from example RG F کی وجہ سے enzyme ہے enzyme اینضائن F اس کی وجہ سے بن جاتا ہے enzyme E اس کی وجہ سے اور F اس کی وجہ سے ایسے for example آرگینی جی کی وجہ سے انزائم ایک بنتا ہے اس کا نام ہے انزائم جی اور ایسے ہی آرگینی ایچ کی وجہ سے انزائم جو بنتا ہے اس کا نام ہے انزائم ایچ ٹھیک ہے اپ دیکھیں ای ایک انزائم بنو direkt تو یہ انزائم کون بنو با رہا ہے وزیقل ہی اوپر موجود جین بنو با رہا ہے اس بات سے اگری ہو چکے ہیں کہ جو جین ہے وہ جین ہی بسی کل ہی کر رہتی ہے یہ پولی پپٹائیڈ چینز بنو با رہتی ہے اور پولی پپٹائیڈ چینز ہمیشہ کیا ہوتی ہیں انزائم ہوتے ہیں یا ہم کہوں گے پروٹینز ہوں 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 گ پاتھ وے کیمکل پاتھ وے کی اگر ہم بات کریں یا میٹا بولک چین ریکشن کی بات کریں انزائن کس طرح سے چین ریکشن جو ہے بناتے ہیں دیکھیں گلوٹا میٹ انزائن ای کی مدد سے کس میں کنورڈ ہوتا ہے اور بھی تین میں کنورڈ ہوتا ہے مطلب گلوٹا میٹ اگر ہماری قوڈی میں ہے تو وہ گلوٹا میٹ کس میں کنورڈ ہو جائے گا اور بھی تین میں اگر انزائن ای ہوگا اگر انزائن ایف ہوگا تو یہ اور بھی تین بسکلی کنورڈ ہو سکتا ہے کس کے اندر کنورڈ ہو سکتا ہے انزائن ایف کی مدد سے سٹرولین کے اندر کنورڈ ہو سکتا ہے اور ایسے ہی اگر انزائن جی ہے تو جی کی مدد سے جو سٹرولین ہے یہ کنورڈ ہو سکتا ہے کس میں آرژینو سکسینیڈ میں کنورڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر انزائن ایچ ہے پڑا تو انزائن ایچ کی مدد سے جو ہے وہ آرجینوس اکسینیٹ کنورٹ ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر آرجینین میں کنورٹ ہو سکتا ہے آرجینین میں جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر یہ چیزیں اس طرح سے مل کے چل رہی ہیں پورا آرجینین کے بنانے کا ایک پاتھوے بنایا جا رہا ہے ایک طریقہ ہے ایک پروسس ہے جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ بیڈل اینٹ آٹم نے نیورا سکورا کے جو سپوز سے اس کو پر ایکس ریز گرائی بمبارڈ دی اگر ایکس ریز بمبارڈ کر دیں اور وہ ایکس ریز کیا کریں کہ ہم نے اس کو پر ایکس ریز مالی انہوں نے آرجین ایف کو ہی کیا کر دیا ختم کر دیا اس جین کو ہی ختم کر دیا اس جین کے ختم ہو جانے کی وجہ سے یاد رکھیں جو ایف انزائن ہے یہ بھی فارم نہیں ہوگا اور اگر یہ فارم نہ ہوا تو کبھی بھی اورنی تین جو ہے وہ سٹرولین میں کنورٹ نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ انزائن ہی نہیں ہے جو کہ اورنی تین کو سٹرولین میں کنورٹ کرے اس طرح سے انزائن جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں ان چیزوں کو کیونکہ ایک چیز کو دوسری چیز میں کنورٹ کرے اور انزائن کو کون بنا رہا ہے انزائن کو بسکلی ہے بنا رہا ہے جین رہے پڑے اگر آپ نے ان جین کو اکتہم کر دیا آپ نے کہا کہ یا آرجین جی کو ڈیمج کر دیا یا آرجین جی اس دوران اگر ڈیمج ہو جاتا ایکس سری کی بمبارٹمنٹ کے دور تو کیا ہوتا کبھی بھی جو جی انزائن تھا یہ نہ بنتا اور جی انزائن نہ بنتا تو دیفنیٹلی جو سٹرولین نے آرجینو سکسینیٹ میں کنورٹ ہونا ہے تو اس طرف سے یہ جو جینز ہیں اس سے یہ چیز کلیر ہوئی کہ وہ سپیسیفک انزائن یا سپیسیفک پروٹینز بنواتے ہیں اور وہ سپیسیفک پروٹینز آگے اس فنکشن کو جو ہے پرفارم کر دی اور اس سے یہ چیز کلیر ہوئی کہ اور موصانوں کو پون ایک پیپٹائیڈ ہائیپوٹیس سے اس طرح سے ٹیز کنہوں نے کلیر کیا یا ہم اسے ہوں بھی کہتے ہیں کہ س slim پہ مشکل بھال یا اس طرح پا ہے اس پر جی انزائن ہائیپوٹیس پریٹ ہے تو اس طرح سے amperent بھال روالہ پلاے کرواری ہوتی ہیں کسی خاص قسم کی پولی پیپٹائیڈ چین کو برمائیں نمیتے میں حفاؤے میں ل yourselves분들 لیے خیال آخرونگو so much stay connected i love this